سنجید شواستو جی اور میجر محمد علی شاہ میرے ساتھ اس وقت جن رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا کہ ٹی ٹی پی کے ان بیانوں کا کیا مطلب نکالا جانا چاہیے میجر شاہ ٹی ٹی پی نے صاحب کہا پہلی بات ایک میرا بی ایل اے سے کوئی سمپرک نہیں ہے دو رو سے مجھے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں ہے نہ مجھے ملتا ہے تیسرا افغان کے تالیبان سے میرے سمبند اچھے ہیں اور پاکستان بے وجہ کی وجہیں تلاشنا بند کرے یہ وہی پاکستان ہے میجر جو گوڈ ٹی ریسٹ بیٹ ٹی ریسٹ میں اُل جاتا ہے کبھی پوری کی پوری اس نے ڈیفنیشن لکھ دی تھی گوڈ ٹالیبان بیٹ ٹالیبان میں اُل جایا اس نے دنیا کو اور آج سیدھا مورچہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بھارت اسے فنڈ کر رہا ہے میجر جو جیسا ہوتا ہے وہ اوروں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتا ہے جو جس رنگ کے چشمے لگائے گا دنیا اس کو ویسے ہی دکھے گی پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اُگروات کو بڑاوا دیتا ہے ان کی سرکار ان کی ملٹری ان کی ملٹری کو میں اُگروات اسے کم نہیں مانتا ہوں بھائی دوپے تو جو جیسا ہوگا وہ ایسا سوچے گا اب پاکستان ایک کومیڈی سرکس بن گیا ہے کوئی ان کی بات سیریسل لیتا ہی نہیں ہے تو پاکستان سوچتا ہے کہ اچھا اگر وہ تیرسل کو فنڈنگ کر رہا ہے تو اور کوئی ان کی کوئی سوچ جی آپ کا آواز آرہی ہے میرے نہیں آرہی ہے یہ آواز آرہی ہے بولیں بولتے رہیں آپ کی آواز صاف آرہی ہے آپ کے بیک رونڈ میں کوئی بولا تھا بولیں 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 تو رانو بھائی بات ایسی ہے کہ جو جیسے پاکستان حرکتیں کرتا ہے ایسی سوچتا ہے کہ باقی لوگ بھی ایسے ہوئیں گے لیکن ایسا ہے نہیں ایسا ہر بات نہیں ہوتا تو پاکستان ابھی ہوئی طریقے سے ہار چکا ہے ہر طریقے سے مار چکا ہے تو مر چکا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے اب کیا کریں دوشی کس کو قرار دے اس کے لیے وہ ایسی حرکتے کرتا ہے اور آپ نے بھی کو دل سننا آرہ کبھی سنا ہے اچھا چور برا چور اچھا اگروبادی برا اگروبادی اچھا ڈاکو برا چور برا چور تو گوڑ ٹالیبان بیٹ ٹالیبان یہی پہ کونٹسپ ہو سکتا ہے کومیڈی کی سرکرز میں اور کہیں نہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے لیکن پاکستان کی مجبوریاں کیا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائیم منسٹر زاگ ڈار صاحب آگے آتے ہیں کہ اب بھارت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت آگئی ہے اب ہمیں سنبندوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت آگئی